گھر کا کون سا کونہ ہے جو ان کی خطاتی سے آراستہ نہیں ہے زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ ہے جس پر ان کی تحریر کی مہرزب نہیں دروازے پر لگی نام کی تختی سے لے کر علامہ اقمال رحمت اللہ علیہ کے میرے دو پسندیدہ اشار جو انہوں نے ہیروں کی طرح جگمک قطات کی صورت تحریر کیے تھے پہلے دفتر میں آویزہ رہتے تھے اور اب اس کمرے کی دیوار ان سے روشن ہے جہاں بیٹھ کر میں پٹتا ہوں کولم لکھتا ہوں کیمرے کے سامنے گفتگو کرتا ہوں میری شائری کی کتاب قامت کا سرورک جمیل نقش مرہوم نے بنایا تھا ایسے بڑے مصور کے شایان شان خطات خرشید گوہر قلم ہی تو تھے کورچا کی علمدار روڈ پر رہتے تھے ان کے سامنے کتاب اور سرورک کی پینٹنگ لے کر حاضر ہوا یوں ملے جیسے مدتوں سے جانتے ہوں سرورک پر قامت اور میرا نام انہی کا تحریر کرتا ہے یہ انیس سو اٹھانسی تھا اور آج بتی سال کا یہ رشتہ زمین کا رزق ہو گیا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ان بتی سالوں میں ان کی خطاتی میرے اظہار فن کی علامت بنی رہی میرے کولموں کی کتاب حرف راز کا سرورک ہو یا دونوں بیٹیوں کی شادیوں کے کارڈ پر جو رخصتی کے اشار میں نے لکھے تھے ان سب کو حسن ان کی خطاتی نے بخشا پنجاب سے استادوں کی ایک نسل تھی جو سالوں بھلوچستان کے دو دراز بے آبو گیا اور ویران علاقوں میں بھلوچ براہوی اور پشتون بچوں کو تعلیم کے زیوہ سے آراستہ کر رہی تھی اطاولہ منگل وزیراعلا بنے تو یہ پنجابی استاد جن سے بھلوچوں کی نسلیں علم حاصل کرتی رہی تھی ایک دن پنجاب روانہ کر دیئے گئے کچھ سخت جان ایسے تھے جنہیں کوئٹا کی محبت نے جکر لیا اور وہ نفرت و تعصب کے ماحول میں بھی وہاں سے نہ نکلے خرشید عالم گوہر قلم ان میں سے ایک تھے ایک ایسا گوہر نایاب کے جو صرف پاکستان ہی نہیں جہاں جہاں اردو فارسی اور عربی حسن و آرائش سے لکھی جاتی ہے وہاں اس عظیم انسان کا نام زندہ رہے گا ہم ایک ایسے زمانے کے سکولوں میں پڑھتے رہے جہاں استاد خود بھی خوش نویس ہوتا تھا اور ہمیں بھی تختی پر لکھنے کی مشک کر باتا تھا اس دور میں آسمان خطاتی پر دو بڑے نام تھے استاد اسمائل دہلوی اور حافظ یوسف صدیدی خرشید گوہر قلم نے ان دونوں کے سامنے زانوائے تلمز کیا اور ان کے تمام جواہر اپنے فن میں سمولیے کوئٹا میں علم و فن کے تین مراقض تھے ایک آرس کانسل اور دوسرا ریڈیو اور تیسرا پاکستان ٹیلیویجن کا سینٹر یہ وہ دور تھا جب ٹیلیویجن علم و عدب کی ترویج کی علامت سمجھا جاتا تھا سجاد احمد بلاہ کا گوہر شناس پروڈیوسر تھا اور خرشید گوہر قلم کا پڑوسی بھی دونوں ٹیلیویجن پر اکھٹے ہوئے تو پاکستان ٹیلیویجن کی سکرین پر پندرہ اقصاد پر مشتمل تاریخی خطاتی پر نون والقلم کے نام سے ایک ایسا پروگرام نشر ہوا جس کی مثال برے صغیر پاکو ہند کے کسی دوسرے ٹیلیویجن سٹریشن پر نہیں ملتی ان دنوں میں ٹیلیویجن کے لیے ڈرامے تحریر کیا کرتا تھا یوں ان سے شناسائی دوستی اور محبت کا رشتہ گہرا ہوتا چلا کیا نون والقلم کے دوران ہی انہیں سپین میں ملت اسلامیہ کے زوال پر ڈراما لکھنے کا شوق پیدا ہوا صاحب مطالعہ تو تھے ہی ایک پوری سیریل پکار کے نام سے لکھ ڈالی جو یوسف بن تاشفین کے جاندار گردار کے گرد گھومتی تھی اس قدر رجائیت پسند تھے کہ اس کی آخری قسمیں مسلمانوں کی نشات سانیہ کو پاکستان سے ابرتے ہوئے دکھایا گیا پوچھا ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے زوال کے بعد لوگوں کے دل میں امید ضرور جگانی چاہیے اس ڈرامے کی پہلی قسم چلی تو پروڈیوسر سجاد احمد کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا بین ازیر کا دوسرا دور حکومت تھا اور فرہاد زیدی پی ٹی وی کے چیئرمن تھے سیکلر لبرلزم کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہا گیا کہ جے سالک نے محترمہ کو شکایت کی ہے کہ ایک مولوی خورشید عالم نے عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ڈراما لکھا ہے جس سے بہت بے چینی ہے ابھی تک پاکستان کی ارباب حل و عقد میں صاحبان اکل و دانش پائے جاتے تھے ایک لمبی بحث چلی اور آخر ایک آر دوسری قس چلانے کی اجازت ملی کوئٹا کی آرس کانسل میں بچوں کی خطاتی کی مسلسل خلاصیں لیا کرتے تھے صادقین مرہوم کوئٹا تشریف لائے تو افراد پر ان کی خصوصی نظر کرم رہی ایک اردو کے مشہور نقاد مشتبہ حسین اور دوسرے خورشید گوہر کلم اپنی آخری کتاب جو انہوں نے مجھے ہدیہ کی وہ خط سادقین تھی اس کتاب میں انہوں نے صادقین کو فن خطاتی کا مجدد اور عہد حاضر کا محسن قرار دیا ہے میں نے صادقین کو جس محبت سے خورشید عالم سے گفتگو کرتے دیکھا ہے اس سے لگتا تھا وہ اس گوہر کا چاہنے والا ہے اسی کتاب کے دیبانچے میں خورشید گوہر کلم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث درج کی جس نے ایمان کی حالت میں بسم اللہ لکھی وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد انہوں نے خطاتی کے فن کی مسلم تاریخ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع کرتے ہوئے ان کے یہ اقوال درج کیے خطاتی علم کا باغ ہے اور خطاتی آدھا علم ہے کوئٹا کی فضا تاثبات سے زہر آلود ہونا شروع ہوئی تو یہ عظیم فنکار بھی لاہور آ گیا کہ شاید پاکستان کا یہ واحد شہر ہے جہاں سندھی بلوچ پختون سرائکی اور اردو بولنے والا بغیر کسی نفرت تاثب اور گھٹن کے زندگی گزار سکتا ہے اپنے فن کو اروج پر پہنچا سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتا ہے لاہور نے خورشید گوہر کلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا کوئٹا کے آرس کانسل سے نکالے گئے تھے مگر یہاں عدب و فن کے ہر ادارے نے انہیں اپنے لیے فخر سمجھا برے سغیر میں آرس کے معزز ترین ادارے نیشنل کالیج آف آرس میں خطاتی سکھانے لگے اور میرا ان سے ایک اور تعلق استوار ہو گیا وہ خطاتی کے لیے ایک بہت بڑے ادارے کا قیام چاہتے تھے میں سیکرٹری ثقافت تھا ہم اس پر مسلسل کام کر رہے تھے کہ شہبان شریف کو میری ترق نبائی پسند نہ آئی اور میں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا وال سٹی لاہور کا ڈائریکٹر جینول بنا تو قدیم لاہور کی قدیم روایت کو زندہ کرنے کے لیے دو تجاویز پر کام شروع کیا ایک بک سٹریٹ یعنی کتابوں کی گلی اور دوسرا خطاتی سکھانے کا ادارہ ادارے کے لیے ایک قدیم حویلی منتخب کی گئی لیکن خوش خوراک شریف برادران نے فیصلہ کیا کہ پہلے فوڈ سٹریٹ بنے گی فوڈ سٹریٹ پر کام تو شروع ہو گیا مگر ہمیشہ احتجاجن بک سٹریٹ اور خطاتی کے ادارے کی بات لے بیٹھتا میرا یہ احتجاجی انداز ایک چیف سیکرٹری صاحب کو پسند نہ آیا مجھے سٹاف کالیج میٹرنگ کے لیے بھیج کر وارڈ سٹی ایتھارٹی سے تبدیل کر دیا گیا مگر خرشید گوہر کلم کہاں ہمت ہارنے والے تھے اپنے اس خطاتی کے ادارے کے لیے اقتدار کے گونگے بہرے اور اندھے دروازے مسلسل کھٹ کھٹاتے رہے فیروزپور روڈ پر ایک پرانے پلازا کی پہلی منزل پر ایک چھوٹی سی دکان میں مسلم دنیا کا یہ عظیم خطات مدتوں شاگیردوں کو خطاتی کی تعلیم دیتا رہا چاروں جانب فن پارے پڑے ہوتے سامنے چند شاگیرد اور مسند پر خرشید گوہر کلم یہ مسند آج یقیناً خالی ہو چکی ہے اور کوئی اس مسند پر ویسا خرشید اب جلوہ افروز ہوتا دور دور تک نظر نہیں آتا ان کے انتقال سے ایک دن قبل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شیر ان سے لکھوانے کے لیے گھر سے روانہ ہوا کہ اگر مرنے کے بعد مجھے ایک ایسی قبر نصیب ہو گئی جس پر قطبہ لکھ سکے تو یہ شیر اس پر لکھا جائے جبار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان کے پاس حاضر نہ ہو سکا زندگی بھر جس کی خطاتی میرے ساتھ رہی موت نے اس شخص کو بھی جتا کیا اور میرے لوہ مزار کو بھی اس کی خطاتی سے محروم کر دیا